روبا نسلی ونسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامِهِ المجید قل انما انا بشر مثلکم یوحا علی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولِهُ النبی الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین محزز محترم دوستو بھائیو بزرگو میرے آقا دے غلاموں میرے آقا دے پروانےوں میرے آقا دے مستانےوں اللہ تعالیٰ دی ذات دا کرمیں اس تا فضلِ جس تی توفیق دے نار اجدی رات اس تے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکرِ پاک دی اس مقدس محفل وچ اسی سارے حاضرہ دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب دے تفیل جتنے دوست احباب اجدی محفل چائے سب دی حاضری اپنے محبوب دے تفیل اپنی بارگاہ وچھ قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری تا صدقہ مدینہ پاک دی حاضری نصیف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنہ محفل سجائیے اور جنہ اس محفل چاہ کے رونہ کو بدائیے سب تے اپنا کرم فرمائے سب تے اپنا فضل فرمائے حضرات عزی بکار فرمائے شہاں پہلے ہی بہت زیادہ میں ہوا آ چکی ہیں مگر گلے ہے کہ ٹیم بھی بیکھنا پمدہ ہے سنا نڑے ہیں دا مزاج بھی بیکھنا پمدہ ہے اپنا مزاج بھی بیکھنا پمدہ ہے میں کوئی دنگچے ہڑا مولوی ہاں نہیں میں تھا ہاں فقیر فقیران دی اولاد ہاں تجنیاں انہ کو گلہ سکھی ہیں اور سنانا میں جناب سبہ کے اور سبہ کے جو بھولچوں کو ہو جاندی ہے اگر کدائی سبہ کے بھول جاناں تے وڈے بو ہیں تے نوکر بھی وڈے ظرف آڑے ہوندے ہیں تے وڈے ظرف تا سبو تو دیندے ہو یہاں معاف کرنا ہے جب کوئی کال چنگی لگ جاوے تے مور دل کھول کے صبحان اللہ بھی آکھڑا ہے تے اگر ہونے نڑ جب آپ دیتی پہ ٹھوڑ گیا مور تو ساں کی میرے نہ چلنا ہے جب آپ کھول کے بھولو نا بس سبہان اللہ دی ایج تو تھلے ساتھا تھوڑی نہیں ہم نہیں چاہی دی زور میرا بھی لگنا ہے تنار تھوڑا بھی لگنا چاہی دی کیونکہ میں کسی اور بھول دا تھا نہیں نا کھاندہ دی تو سی کسی اور بھول دے کھان دے وہ مورتہ کال بندی ہے پر جسے کھان دے ہکے بھول دا پائیں آئے پہ میں ان کو سٹے ایج دے تھلے بیٹھا تھا پہ میں اتھے بیٹھا ہے سوالی تا ہکے بھول دے آئیں منگ تا ہکے بھول دے آئیں خیرات ہکے بھول دی کھاننے آئیں تو مور گھٹا کیوں گھٹی ہے خدا دی عزت دی کا سب میں نوی جتنے عزت ملی ہے جتنے مقام ہے سرکار دے جوڑیان دا صدقہ ہے خان نوی رب عزتہ دے وے اے بھی مصطفیٰ دے جوڑیان دا صدقہ ہے تو ساوی حق غلامی دا ادا کرنا ہے میں بھی حق غلامی دا ادا کرنا ہے لیکن اپنی اپنی طاقت حمد مطابق ادا کرنا ہے مرنہ کوئی مائدہ لال جمعیہ ہی نہیں جوڑا سرکار دی شان بیان کرنا دا حق ادا کرے اور جن دی رب بیان کیتی ہوئے اسی کے بیان کر سکرے سارے دوست آپ آپ ایک واری ملکے آقا علیہ السلام دی برگاہ وے درود پاک در نظران پیشکال دا بتاکہ سب دی حاضری ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیر اگر بھئی کسی رو درود تو اچھی تے آلہ گا لمدی تو واپنی اگل نہ کرے اگر ساری اگل نہ ہی درود تو نیمی ہیں تو مٹ چھاڑ دے ساری ہیں تو درود پاڑ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا شامہ لڑکے آڑیا تیرے مقدرہ شامہ نہ ہو میں اندر کھل کے تا پڑ صلی اللہ علیکہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیر اللہ شامہ لڑکے آڑیا کہتا بھئی اشک دا سوکتا ہے جہاں پڑے آئے حدیث تو ثابت گال میں آپ دے کھولو نہیں پیاندہ بھئی تھا تھا شامہ لڑکن یا بادی چینہ دے پڑھ دا درود پیان بھئی کئی تھے پڑے تو حاضری مدینہ لگی ہے اور سرکار فرمایا میں اپنے ہتھان دے نار اندہ نان لکھنا جڑا میرے درود بھی پڑے سلام بھی پڑے اپے دست جن دا سونا نبی اپنے اتھانا نا غلامہ تے شامل کرے اگن دی جورتن غلامہ جو کٹ سٹکے ایک کلام پاک دے تین شیخ صرف تین اکم تین حسن تین دونہ نہیں ہونے انہوں نے میں اپنے گفتگو دا آغاز کرنا ہے پڑن دا مقصد ہے کہ دھوڑا تے میرا زاؤ کے مل جاوے سب دی حاضری ہو جاوے اور سارے حضور دا نا اتخان بڑھ کے میرے نا مل کے پڑھنا ہے جو کہ میں نا اتخان نہیں آنا سوڑ دی میں نو لوڑے نہ میں نو سوڑ دی لوڑے سارے تو ضرب ان دی سوڑے سارے صدقے ہی سارے ہیں سورہ نے اور سارے نا اتخان بڑھ کے پڑھے آئے یہ کر کھان دے ہو میرے آقات آتا ہے مدین جا کے سوالی آنو مدین جا کے سوالی آنو نہیں دسنا پیندہ سوال کیے جڑا جڑا مدینے دا قدا بیٹھایا تھا نو جنڈے بڑھ کے مدین جا کے سوالی آنو مدین جا کے سوالی آنو نہیں دسنا پیندہ سوال کیے او جان دینے دلان دی بولی آقا جان دینے دلان دی بولی پتہ او نانو مدین جا کے حال کیے مدین جا کے سوالی آنو نہیں دسنا پیندہ آقا جان دینے آقا جان دینے دلان دی بولی پتہ او نانو آقا جان دینے کہ کون کرنی پہچان داسی کہ کون کرنی پہچان داسی او کون کرنی پہچان داسی او کون کرنی پہچان داسی اے کملی والے دے عشق دسے ہیں اے کملی والے دے عشق دسے ہیں اوہ ایسے کیے بلال کیے اے کملی والے دے عشق دسے ہیں 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 کیونکہ میری رگا میں چھو اس دا خون ہے جرا وعدہ پورا کرن لے کر بلا گیا سبحان اللہ جب میں ہی وعدہ پورا نہ کرن تھے مڑھ حسینی یا کھاوانا دا حق تھے کوئی نہیں تیسرا شیر اور آخری شیر جے سونے ناصر نہ دسیا ہندہ سبحان اللہ جے سونے ناصر جے سونے ناصر جے سونے ناصر جے سونے ناصر نہ دسیا ہندہ خدا دا قانون لاغ کر کے جے سونے ناصر نہ دسیا ہندہ خدا دا قانون لاغ کر کے آسانو کجھوی پتا نہ ہندہ یارو آسانو کجھوی پتا نہ ہندہ حرام کیے حلال کیے جڑا حلالی یہ زشیت ضرور بولے آسانو کجھوی پتا نہ ہندہ حرام کیے آسانو کجھوی پتا نہ ہندہ حرام کیے آخری بار ہندہ خان پڑھ کے آخری دفعہ پھڑ دیو جڑا منگتا ہے منگتا ہوں مندہ حق ادا کرے مدینے جا کے سوالی آنوں مدینے جا کے سوالی آنوں مدینے جا کے سوالی آنوں نائن دوسرہ پہندہ سوال کیے او جان دینے 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 مدینے جاں دینے نائن دینے او جان دینے نارا آسیا سبحان اللہ کیونکہ جیسا نہیں پڑی اندہ چہر آئیں جے جیسا پڑی بیٹھا اندہ پھردے مانگو کھڑیا پہ آئے سبحان اللہ بے ادمانڈ پھڑ جاندہ ہے بے ادمانڈ پھڑ جاندہ ہے بھائی منکر وے کے چہر جاندہ ہے سنی ناد حضور دی سنکے پھل دے مانگو کھڑ جاندہ ہے کھڑ کے بول سنی ناد حضور دی سنکے اور پھل دے مانگو نہیں 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 کتنے تک سارے نہیں کھڑ ہو گئے میں چھوڑ دے مانگو پھل دے مانگو این جی سنندی ہندی یہ محفیلے این جی بمیندہ ہندہ ہے محفیلے دے وچ کیونکہ سرکار دی محفیلے چاہ کے دوکھ بھل جاندے نے غام بھل جاندے نے سرکار دے سکر سڑ کے جن دے دوکھ بھیل جاندے نے جن ار بی مای وے خیا اینج کھیڑ کے بھئی ٹھے کرو کی پتا ہے کہ اس بڑے رحمت اچھتا آوے سارے نو منگنہ نہیں آیا آجے تاہی ماذا رب دینار اسی میں فلس میں اینج کر کے باننا اینج کر کے باننا ہے اینج کر کے باننا ہے ایک کوئی منگنہ دا طریقہ ہے منگنہ دا طریقہ ہے بنا جوڑی آڑ کے باگ اے اے نا سمجھو کہ خدا دی سو مدینے میں چھو بیٹھے ہو چونکہ ذکر مدینے آڑے دا ہے نا تا مدینے آڑے دیا نے تذکرہ مدینے آڑے دا ہے تو موڑے اجاوی مدینہ ہی ہے سبحان اللہ تو جاؤ ایک دعا پہ میں دندہ نے میں درامے بازی سٹیچان دیکھتے نہیں کیتے ایک دلوں ہو کے پہ دعا دندہ نے جاؤ میری تو بڑی یہ دعا نے تو دعا دے میں کنیو سینی کرنے چاہیے دی انشاءاللہ جی میں ایتھے بیٹھے ہونا تگو بیٹھا ہے ایک رام شاہ ایک سرکار دا نوکر بیٹھا ہے ایک غلام بیٹھا ہے تکی میں جام کے بیٹھے ہو سارے ہاں دی نظرہیں سے نوکر تینے سارے ہاں دے کانے سے نوکر لینے جاؤ دعا پہ دیننا جی میں ایتھے راڑ کے بیٹھے ہونا مدینے میں یہ میں ہوگا تو سامنے روزہ ہوگئے سبحان اللہ ہون جیسے اس محفلش آپ نے کوئی گالی کی تھی دہ مطلب ہے مدینے جا کے بیٹھے ہوئی کرنا جیسے محفلش کرتا بیٹھا ہے جیگر لباتے ہو سی سبحان اللہ لباتے ہو سی ماشاءاللہ ملکیتہ رکھ کے مدینے میں جا سیسا میں روزہ ہو سیدے لباتے سبحان اللہ ملکیتہ رکھے مدینے جا کے بیٹھا محفلش داکھے ہونا یا تھوڑی کی سگریٹ تو دے ملکیتہ رکھے مدینے جا کے بیٹھا ہی منگڑی آنے نہیں اتھے دیوان نہ ہو کے بہت جیمیں کرتا اتھے بیٹھا ہے نا ہوں میں کرتا شاء اللہ مدینے میں جاؤں گا سبحان اللہ بس اور میں لمحی چھوڑی تیرے ناکالہ نہیں کرنی میں قرآن مجید ہی ایک آیت پڑھئی ہے اس آیت جاتے انہوں بات صرف سوڑنے دی شان سمجھا ہونی ہے کئی لوگ قرآن پڑھ کے پتہ نہیں کتنی باری پڑھ دینے کسی کو چھو آنڈا ہے میں سو باری قرآن ختم کیتا ہے کسی کو آنڈا ہے میں پنجاہ باری ختم کیتا ہے کو آنڈا ہے میں رمضان چے ترائے قرآن ختم کیتے نہیں بھائی قرآن ختم کرنے گال نہیں بڑھ دی صرف پڑھنے گال نہیں بڑھ دی جتنہ قرآن چے ڈب سے نہیں قرآن دے بھی صور کوئی نہیں لگنی ویدلم بھی کسیرم ویہدی بھی کسیرہ فرمایا رب فرمان دے قرآن دے بیچ میں گمراہ بھی اسے قرآن تو کرنا تے کنا دے بیڑے کنارے بھی اسے قرآن تے لانا میں جو دے قرآن دے آیت پڑھ یہ ذرا اندھا پڑھ ترجمہ سنے آئے تمہاڑ اگے چلنے آئے کی روڑا ہے اچھا بھی چوسی حاصلہ ہو اگر دا اندھا ڈیر سوڑے میں تبھی کھالو مینو پڑھ زیارت کر لینا دنلا دھوڑیاں یہاں ہس ہو میں فلس بانا نہیں آیا بھائی تو نائی ہونا ہے اسا طور بنجنہ ہی پچھونا سرشاہ ترشاہ پوڑندہ راسی صدق کیے فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو دعا کر چلے نوکر ہے نوکری دے میں آیا تو نوکری دے کے بھاگ جانا ہے اے جڑا کچھ کرتا پہ اے ناما اعمال تے بھی لکھندہ پہ نبی نو مو بھی کھاوڑ جو کہتا مرکیتی رکھ جو کرنا ہے داگ نو مر مر دھوڑا سے کھلے ہنجو دیل میں جو موڑا سے کھلے اے ہاسے پٹھے پہ جان دے نہیں اس کے نبی میں جو روڑا سے کھلے سبحان اللہ ماشاء اللہ اس چور تا زوق سلامت رکھے چلے کوئی ایک تا درد اڑا بھٹھا ہے چلے اللہ سارے انو یہ درد اتا کرے میں اے دو و دو دنی مارنی ہندی میں ایک گال سمجھا ہندی ہندی ایک نکتے تو شروع کرنی ہندی تو اسے نکتے تھے یا خیر تک لے جامنی ہندی ہے دیل کردہ ہیتا لے جامنی دیل کردہ ہیتا چھٹی جامنی ہاں ساتھا ہر روز سوگدہ بیچڑا ہندہ اشکدہ کی نہیں ہوردے بیچڑا لے سائیں کیوں جناب بارال میں قرآن دی ایک آیت پڑھئے میں توانوا کیا ایسے قرآن پڑھ کے کئی گمراہ بھی ہندے نے کئی ہدایت بھی پاندے نے کئی سد دے را تے لگ جاندے نے کئی ہڈو پٹڑی تو لے جاندے نے ہے ایک کو قرآن اے ہند قرآن دا فیصلہ اکرام شاہ دا نہیں لہذا ثابت اے ہویا کہ ہر قرآن پڑھا ناڑا قرآن تو فیض نہیں لگ دا ہر قرآن دی تلافتہ کراناڑا قرآن تو فیض نہیں لگ دا میرے آقا نے فرمایا قیامت دن نیڑے یہ جا زمان نہ آگا یہ جا زمان نہ آمن ہے حسن میرے امتی نمازہ بھی پڑھ سن پڑھ سن قرآن بھی پڑھ سن پر قرآن بڑے سرانڑ پڑھ سن پر ساگ تو تھلے نا لاسی تے شاید اوہ واسر کردین جڑے ساگ تو تھلے لے جاوی تے جڑی اتے روے ساگ دے واسر بھی نہیں کردی فرمایا قرآن تا پڑھ سن پر قرآن تو لے سن کو جنہیں ہر نے توجہ کریں تے میری گرنو غور نہ سنیں اللہ تعالیٰ نے قرآنی فرمایا قل فرما دے تُو فرما دے اپنی زبانے اقدس چو فرما دے سونے کی فرما انما انا بشرو مثلو کم کہ میں تا بس تو اڈی مثل بشرا اے قرآن دا میں ترجمہ تے نے سنا دیتا ہے میں تو اڈی مثل بشرا کئی تو پٹڑی تو لے گئے تے کئی منزل تے پڑھ گئے اے جیڑی گالے نا مثل مثل ان دے تو کئی دھوکھا کھا گئے کہیاں کیاں بھئی نبی آپ فرما چھڑے ہے قرآنی چاہے میں تھوڑی مثلہ لہذا نبی ساٹے رنگہ ہو گیا اسی نبی رنگے ہو گئے نبی دے ساٹے وجہ فرق کوئی نہیں نبی دا مرتبہ بڑھ دے بھرادے پرا پر ہے بس اور کچھ نہیں بھکیاں پڑھ دے آپ مثلو کوم پراکیاں نہیں ہوئے امتحان نہیں نہ اسی نبی رنگے نے کی تے کی اسی تے نبی دے قدمہ دی دھوڑ دے بھرام پر بھی نہیں سبحان اللہ اور ساٹا سنیاں دا کیا کیتا ہے اور پہلے سنیاں دا کیتا سوڑ آنو سنت والجماعتا سجا تے کھرا کیتا سوڑ اسی سننی حضور دی بشریت ایمان رکھنے آنے سرکار نو بشر مننے آنے پر بشر بشر دی رات نہیں لن دے بشر نیاں دے اپنے رنگہ نیاں دے اپنی مثل نیاں دے وڈا پیراں نیاں دے بشر مننے آنے پر بشر آنے دے بولو بشر آنے دے اپنے رنگہ آنے دے اپنی مثل آنے دے جو پر آنے دے جو پر آنے دے یا دا اچھی بولے کہ نبی پہ مثل جتنے بھی کائنات جراب بشر کر لینے کوئی بھی میرے آنکھا دے قدمہ دے دھور دے برابر بھی نہیں پر سا کیا ساڑا نبی بشر تا ہے پر ان دا کسی بشریت ان دا جوڑ کوئی سبحان اللہ او بے میسل ہے او تے رب بے میسل بنایا ہے بولو رب بے میسل ہے رب بے میسل ہے تے او بے میسل بان کے آیا ہے بشر ہونا ہورگل ہون دیئے بشر بان کے ہورگل ہون دیئے تُو تے میں تا آئے بشر ساڑا نبی صرف بشر نہیں اوہ تیرے میرے گا بشر بان کے آیا ہے نبی اگر تیرا میرا بشر بند کے نام دا لباس بشر بند کے کائنات چنام دا تو تیرے تو تے میں آئے اسا دین کی تو سکھنا اسا شریعت کی تو سکھنی آئی اسا نمازہ کی تو سکھنی آئی اسا حاج کرنا کی تو سکھنا اسا زکاة دینی کی تو سکھنی آئی اسا قرآن پرنا کی تو سکھنی آئی اسا طرول پرنا کی تو سکھنی آئی سانو شادیا کرن دا والی کی توامنا سانو کھاور دا والی کی توامنا سانو پیور دا والی کی توامنا سانو بخشیمان دا والی کی توامنا وی نبی دا صرف تینو میں نو سمجھا مان واسطے بشر بان کی آئے انہا کمریا تھے سا دیرنگا ہو گئے رضا یاد رکھ اگر نبی کوئی شیخات دیئے نا تاکہ ایس پار اکھا دیسو اگر سونے کو شاہ پیٹتی ہے تو اس پارو پیٹتی ہے سونے شادی کر کے بکھائی کے غلاموں اہی جو پر نیندہ ہے حاج کر کے دسیوز کے اہی جو پر ہندی ہے نماز پڑھ کے دسیوز کے اہی جو پر ہندی ہے لہذا سونے سانو سمجھا منا تیرے اب بھی فرمایا سونے تیرے تو بعد ہون نبی ہے اونا کوئی نہیں تیرے تو بعد ہون رسول ہے اونا کوئی نہیں قیامت تک تیری نبوہ دوسی تیری رسالہ دوسی انہا سارا کوئی تیرے بوہے تو سکھنے ہی اینج کارنا حامد دیو تے میم دا برکہ پالا سبحان اللہ تے محمد بن جا بشریہ دا لباس پا کے دنیا جا جا تاکہ انہا کمنیانو تیری بھی سور لگ جاوے میری بھی سور لگ جاوے تیری بھی سور لگ جاوے میری بھی سور لگ جاوے نگلی گار سونے کو بشر بشر بے شین رے ترہی لفظ میں بشر 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 دا مانا عربی دی کوئی کتاب چاہا کے بہت گلا بشر دا مانا ہندائی غلاف تو انہوں میں انہوں بشر کیوں آن دے لے کہ اپنے اوطے بھی یہ خالی چڑی ہوئی ہے غلاف چڑیا ہویا تیری اوطے بھی چڑیا ہویا خال دا غلاف میرے اوطے بھی خال دا غلاف چڑیا ہویا کہ نہیں چمڑی چڑھی ہوئی ہے چمڑی اپنا غلاف ہے بھائی ایک غلاف ہوندہ کتاب ہوتے ایک غلاف رم چڑھایا تیرے ہوتے انہوں آنے نے بشہریت نبی فرمایا میں بھی تیرے رنگا بشارا تیرے ہوتے بھی غلاف ہے میرے ہوتے بھی غلاف ہے اور تیرے اندر ظلمت آنے میرے اندر رمضہ نور ہے تحان اللہ جناب میری ایک دلیل سنیا دلیل سنیا میری ایک انگریزی دی کتاب جتنی منگ جی لہلہ وہ یارہ سو دیاوے بارہ سو دیاوے دو ہزار دیاوے انہی موٹی بھی انگریزی دی کتاب ہی رکھو ایک پاس رابدہ قرآن رابدہ کلام ہیں انہوں بھی چالو ایک پاس انگریزی دی کتاب آپ نہ جان ایک جب آل نکھال چا جیڑا حالی جا کے مولوی کو مسیطی علیہ و بیدہ نورانی قیدہ پردہ انہوں نے کھالے ایک پتری جاؤ تو دو کتاب بھاپنی چاہ لیا ایک قرآن چاراک ایک انگریزی دی کتاب چاراک اسے تیرا بال جا سینا چاہ گئے نا اور سنیں یہ بھی کتاب اندے بچ اوہو بھرکے اوہ اسے سیاہی نہ لکھے ہویا قرآن بھی اسے سیاہی نہ لکھے ہویا اوہو میں دی جل دے اوہو میں دی بھرکے نہیں اوہو بھی کتاب ہے اوہو بھی کتاب ہے تو بھی بشارے نبی بھی بشارے اوہو فرق کوئی نہیں دیستا دو کتاب بھاپن ہونے ایک پاس انگریزی دی کتاب ایک پاس ایک قرآن دی کتاب تو بھی بھرکنو کتاب بھانے اوہو سفے اندے اوہو اندے اوہو سترہ اندیا اوہو اندیا اوہو سیاہی اندے دے اوہو اندے دی انترہ جسا ہے بار جا سینا قرآن چاہ سیتے پڑے چوم سی رحم اللہ اوہ قرآن چاہ سیتے پڑے چاہ رحمات اوہو قرآن تو بھی گلاف تا چار اوہو اندے دے وقت تا یہ ہیں اوہو اندے دے وقت تا رحمت تا کذاہ کبھی گلاف چاڑا نا کیا انگریزی دی کتاب قرآن رنگی ہو گئی نہیں ہو سکتی غلاف کا دو مادہ ہکو جیا بھائی اندے دے بھی شنیل دا غلاف قرآن دے بھی شنیل دا غلاف اندہ رنگ بھی رکھنا اندہ رنگ بھی رکھنا اور صرف غلاف چڑھا ماندار رنگ بھی چا ماندار شان مرا پر نہیں ہوندی پہ جسل انگریزی دی کتاب قرآن دے برا پر نہیں ہو سکتی دور ہم سے یہاں دے برا پر کی نہیں ہو سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غاسیہ چمن چمن کلی کلی علی 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 حرف غلاف چڑھا ہمارنا برابریاں بولو بلو برابریاں موڑ بھی انگریزی دی کتاب را سیتے رب دا کلام تا رب دا کلام ریزا تیرے تے بھی چمڑی ہے میرے آقا دیوی تھال مبارک ہے یہ میں اتھے غلاف آنا شان برابر نہیں ہوئی اتھے بشریت آنا بھی شان برابر آسارے تا بولو شان برابر ہے نعی ہوندی آوے کھو میرے ہاتھ اٹھ کیے دار پیین ہے نوٹ انکی آن دینے انکی آن دینے نوٹ آن دینے نوٹ یہ نوٹ بنے ہویا کہ شاید آئے کاغاز دا بولو کہ شاید آ بنے ہویا ہے جھارے جھار رڑ کے بولو کہ شاید آ بنے ہویا ہے کاغاز دا بنے ہویا ہے ایک کاغاز ہوندہ دعا جن دیو تو لکھنے آئے لکی روم آڑا او بھی کاغوزے یہ بھی کاغوزے میں او بھی تھلے سٹونا یہ بھی تھلے سٹونا تو کنو چاستے ہیں ہین تدو میں کاغاز انو بھی خیا نہیں ہوتی انو چوم کے انو کدے بینکیاں چا رکھنا ہے کدے تجوریاں چا رکھنا ہے کدے علماریاں میں چا رکھنا ہے کدے جیباں میں چا رکھنا ہے دعا گڑی میں چھپے آوے انو چھتا بھی کدے کسے نہیں ماریا اے بھی کاغازے اے بھی کاغازے مر فرق کیے اے دوے کاغزہ میں چا نہیں رڑ دا تھا جن دیتے رب ختم نبوت دی مور لائی ہوئے جن دیتے رب ختم نبوت دی مور لائی ہوئے جہانج گھلے ہوئے وہ اے کاغاز ہوئے بچہ نہیں رڑ دا مور نبی تیرے میرے ناچے میں رڑ ہوئے سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ حدری اگلی دلیل سونے اللہ تعالیٰ قرآن فرمایا انی بے شک میں خالکم بشر من تین فرمایا میں مٹی نڑ بشر بنا ہوں سبحان اللہ سٹیج تو لائی کی اخیر تک سارے بشر بلتھے نہیں تو بنے ہو کیا شاید نہیں مٹی دے میں بھی مٹی نڑ بنے آن جناب بھی مٹی دے بنے جناب بھی مٹی دے بنے جناب بھی مٹی دے تو کہ رب قرآن اچھ فرمایا انی خالکم بشر من تین میں مٹی نڑ بشر بنا ہوں سبحان اللہ اور میں نے ایک گال دا سو کانک دا بیگر دے کانک دا اندے بچوں ہندی یہ کانک تجیڑی بیدی تاسیرے تو وہ تینو کانک چلبسی جو ہے اندہ بیگر سے وہ تاسیر آلا گھو پھالوی چہسے تو بنے آن مٹی نڑ میں بھی بنیاں مٹی نہ تو بھی بشارے میں بھی بشاراں اور ذرا مٹی دا کام تب ہی کیے مٹی کر دی کیے ذرا مٹی دے بنینا موت تھا اتے ساٹھ اتے اتے مٹی تو اتے سٹھ سین مٹی تو تھلے اسی کوٹ ٹھے تا چاڑ جاؤو مٹی دی موٹ بھارلا اتے وگا مٹی سارے بھالو مٹی مٹی اسے مٹی نہ بنیو توں لڑکا صاحب ہی اسے مٹی دے بنیو لڑکے صاحب ماریا جامپ اتا سندا پینا کتھے آیا مٹی بھی اتے گئی جیڑا مٹی نہ لتا شر بنیو اس بھی جامپ ماریا اتے آیا آیا اندا مطلبے جیڑا صرف مٹی دا بڑیا ہوئے اتے نہیں جا سکتا اتے نہیں جا سکتا تھے تو اس نبینا برابریاں کرنا ہے جرہا میراج دی رات اللہ مکان تے بھگ گیا ہوئے سبحان اللہ ہائے 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 جرہا بھاک تھی لہ مکان تے گیا ہوئے مٹی دا ہوتا جاندی نہیں نبی تیرے میرے رنگا اگر بشان ہندہ کتے پہلے اسمان تو تے نا جاندہ دوے تو تے نا جاندہ تریئے تو تے نا جاندہ یہ تا سات آسمان بھی پارکار گیا سترہ تلمندالی پارکار گیا حتیٰ کہ جبریل بھی ہتھ جھول دیتے سونے اگر تو جاندہ تیرا رب جانے میری تا اتھا ہی با سو گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ چمن چمن کلی کلی علی 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 برابر یہاں سنبی دیا کرنا ہے برابر یہاں سنبی دیا کرنا ہے اور تُو چھار مارے ترے فٹ تُتے نہیں جا سکتا اور نبی جانا چاہے دے لامکان تے اپڑھ دائے سبحان اللہ ایک لامکان تے بیٹھا دو آئی تُو چھار ماری تھی تُو تمبوتا ہی نہیں اپڑھ دیا اوہ آسمان بھی کراس کر کے لامکان تے اپڑھ گیا مر کتھے تُو تے کتھے نبی سبحان اللہ تو مان لائے مشورہ میرا مان لائے مشورہ میرا تو دے دے ماں مشورہ چھڑ دے جھگڑے نور بشر دے بن جا چلا سونے دا جر جر جھگڑا چھتی بیٹھے اوہ بولو چھڑ دے جھگڑے نور بشر دے بن جا چلا سونے دا جو چھڑ دے گا اللہ سونے دا اس واسطے برابریاں چھڑ گولہ بن جا برابریاں چھڑ کمی بن جا برابریاں میں جو جنیوں رکھے آئے کمی ہوا نے سب کجھ رکھے آئے سرکار دا گولہ ہوا نے جو سب کجھ رکھے آئے اور جڑے خدا دی سو محبت کردے ہوئے جنہ دی نظر میں چھ پیار ہوئے جنہ دے تیلے چھ عشق ہوئے عشق برابریاں نہیں سکھاندہ عشق یاد دے کتمہ میں جنانا سکھاندہ ہے عشق یاد دی کڑی دا کتہ برنا سکھاندہ ہے اور عشق دی اور کی دستہ تو برابریاں کرنا ہے عشقہ دے یاد دی کڑی دے کتے دے پہر دی کم چھڑ دے ہیں سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غاسیہ دیکھو میں نگلتا ہے سکھوں کی سیدھا یار ہوئے ہندے نے نا یار دھولے بھی ہندے نے یار بھی ہندے نے محبوب بھی ہندے نے کہ نہیں سبحان اللہ مجھے اندہ کوئی محبوب ہوئے اندہ ناز بھی چند ہے اندہ نخرے بھی برداش کردہ ہے اندہ یہ اداماتے بھی مردہ ہے مردہ ہے کہ نہیں اور میں ہے کہ سکھوں نے شتی جی مخال دے میں جددہ پوٹر ہندہ ہے اے ماں دا محبوب نہیں ہندہ پوٹر ماں دا پیارا نہیں ہندہ پوٹر ماں دا جگر دا ٹکڑا نہیں ہندہ پوٹر ماں دے دل دا ٹکڑا نہیں ہندہ ہندے نا پوٹر ہوئے بھوے چودھوی رہ دا چواتہ ایدے تھلے تھنوں میں ایدہ موٹا ناک ہوئے ایدہ کالا شاہ رنگ ہوئے سونے سونے باڑھ لیا سباناللہ انہیں شکا سورہ virد نہیں دائی یہ پیار ہوں ت elections یہ محبت ہوں ترجم پر اونگس تopoly یاد رکھ تیرا نبی ہے تیرا میرا نبی ہے جن دا توم ت algu نڈع جن دا میں من نڈع آہو کسی اوردہ محبوب بانی آہو بھی تا رابدہ محبوب بانکہ اللہ آہو بھی تا رابدہ محبوب بانکہ آیا آہو syndrome آہو بھی تا میخ عیب ہومین محمین اب رابدہ محبوب تمہارا کسے رنگا ہوئے تو میں اپنے محبوب نو کسے رنگا نہیں آنے دا جیڑا رم دا محبوب ہوئے او کندے رنگا منا ہو سکتا ہے خالق دا محبوب ہے جیڑا ہار نو بناوان آرہ ہے تمہارا جیسے لوگ بناوان آرے دا محبوب ہے تو بناوان آرے بھلا ان دیچ کوئی آئے بامان دیتا ہو سی بہان اللہ بادشاہ بھی سنیا بھی ایک مجنو ہے لیلہ دی پچھے مجنو ہو گیا ہے بڑے کس سے سنے اور سو اور سیکھ دیا کہ اب امامی لیلہ بیکھنی تا ضرور ہے بیکی ہو جائیے سیکھ دے وزیرا نو اسی پایا نو گلوس ہو جاؤ لیلہ نو پھات کے لیا جیتھے بھی امامی بیکھا تھا سیجن دے کہ مجنو مجنو ہوئے وندہ اتنے کس سے مشہور ہے وندہ نے خاندان بھول گیا گڑیاں چرول گیا کھیڑ تماشا بن گیا جاؤ ذرا انو لے کے تاو میں تا بیکھا لیلہ آئی در بار دے بیچھے بارشاہ بھی تھو بے تخت ہے لیلہ ہوگی کھڑکتی سامنے بارشاہ بھی کینا لیلہ رنگ دی چھتی تا نہیں ہے سامنی آئی نیا نکش بیٹے سونے کوئی نہ بارشاہ بھی تھٹا سا بھریا ساکہ آئے ہو لیلہ ہے اندے بچھے مجنو مجنو ہو گیا مینو تو اندے بچھے خاص گالہ نظر نہیں آئی بھئی آم رنہ رنگی ہے کر رانہ نا اندے کوئی ایسی خاص گالتے نہیں بچھے بچھے بادشاہ بھئی در بار دے بچھے کوئی آشک بھی بیٹھا تو اساکہ حوصلے نہ لگا لکار اے لیلہ ہے اندے آشک مجنو ہے اندے قدر پچھنی ہوئی تو مجنو تو پہنچو سبہان اللہ تو ساو سال بھی بیٹھے بھین دیرہ میں تینوں نہیں پتا لگنا لیلہ کی یہ ذرا مجنو در ساتھ ہے اساکہ چلو بھئی مجنو نوی سب دو ایک پاسے ماشروع کے ایک پاسے آشک کے ایک پاسے مطلوب ہے ایک پاسے طالب ہے بچھے بادشاہ بھئی تا مجنو ہی آگیا بادشاہ قدر اللہ نو بیندہ ہے قدر مجنو نو بیندہ مجنو کی دائیوں نہیں بیندہ وہ تا لیلہ نو بیندہ سبہان اللہ بادشاہ کہ اے اندے چکی ڈی گالتا انہوں لگی ہے مہنو تو آم جی کرانے لگی ہے تو اندے تو نظر نہیں اٹاننا ہے انتے پچھے گھروں بے گھر ہویا بنائیں اگو مجنو آشے کا اور عشقانہ جواب دیتا اور سا کیا بادشاہ سلامت اے میں قدلی لیلہ نظر آئی انہوں بے کھن واسطے آخوی مجنو دی چاہی دیئے انہوں بے کھن واسطے آخوی مجنو دی چاہی دیئے نہ کری اپ مجنو آنی ہوئے نہ آتا انہوں لیلہ دستا ہے اور ذرا میری آتھے نہ آتے ویکتے سہیتے انہوں پتا لگے کی شاہے سہیتے انہوں پتا لگے کی شاہے ایسا کہا نہیں بھئی ساتھے رنگا یہ بھتریہ ہے کوئی نہیں کلمہ پڑے آنا پڑے آئی کو جی گالے تجنہ دیکھو پردے چاہیں گئے نا انہوں نے مڑی نہیں ہے کہ ساتھے رنگا ہے انہوں نے آکھیں وہ احسن منکا لمتا رکتو آئینی وہ اجمل منکا لمتا لے دن نشاہو سوڑے آتے تھوڑا کے سوڑا میری آتھے ویکتے آئی نہیں اور تھوڑا کے حسین ماں جبین دل ربا دل نشین کسے مانے آج تک جڑے آئی نہیں ہے سوڑے آتے انہوں پڑا کے اے جے لگ دا جیوے رب نے کلامی طرور سڑیا کہ کوئی مسلے نہ ڈھو لڑے دی کوئی مسلے نہ ڈھو لڑے دی کوئی مسلے نہ ڈھو لڑے دی چپ کر میرے علی ایتھا جانی آ کوئی مسلے نہ ڈھو لڑے دی ایتھا جانی آ بھو لڑے دی یہ نہ دیا کیتا ہے میرے نہ ملکے پڑھو چپ کر میرے علی ایتھا جانی آ کوئی مسلے نہ ڈھو لڑے دی ایتھا جانی آ بھو لڑے دی ایتھا جانی آ بھو لڑے دی آج کا فیصلہ کیتا بھی کوئی مسل ہی نہیں اور مرے ایتھا گئے میں انسان نہ دیکھتی ہے نا سیہا کوئی انسان یہاں دینے آؤ زیرا صدرت المنتحہ تیرا ماناڑے چھے سو پران دا مالک نوریاں دا سردار اوزہ جبریل تو بھی پچھنے آن دا کیا کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایتھا نکتے دی گا لاغی شاہ میں لڑکے آ رہا کمی تیرے بھی ہوسین کمی میرے بھی نہیں نوکر تیرے بھی ہوسین نوکر میری بھی نہیں مالک دا پتا لانا ہوئے نا کہ مالک کیتا اچھا ہے سیانے آ دینے اندھے نوکر ویکھو اندھے کمی ویکھو اگر کمی ترکڑے تو سوکھینے بھی یہاں مالک بھی ترکڑا ہے مالک بھی ٹاٹھا ہے مالک بھی رجدہ ہے اور جبریل تک کمی میرے آقا دائے اور میرے آقا دی تک گار دور دیئے اے تک گولہ فاطمہ دے درد آئے سبحان اللہ اجازت نہ لبھے تو اے بھی ہٹ جاندہ ہے بھوئے تو اندھی بھی جورہ تک کے وڑان دی نہیں تیران دا کتھے کیا بھاب کیا بھاب اے کمی ران دا صدرت المنتحات ہے اے دا مڑا فیصلہ میں نوکر کے داس جندہ نوکر صدرت المنتحات ہوئے مالک کتھے ہون گئے سبحان اللہ ماشاء اللہ اور سنے آئے اوہ جبریل ہی کہتے میرے آقا دی خدمت اچھایا آقا دی خدمت اچھایا سرکار نے ایک سوال کیتا جبریل آج ایک گلت دا سنے پوچھ پوچھ سنے سرکار فرمایا جبریل ایک لکھ چب بھی ہزار کمہ بیش نبی پرغمبر رسول اللہ کوڑا مداریں یوسف رنجت و حسین بھی بکھے سلمان رنگ نبی بھی بکھے دابود رنگ نبی بھی بکھے موسہ رنگ جلیل و قدر بھی نبی بکھے عیسہ رنگ بھی بکھے آدم تو لے کے عیسہ تک ہر نبی دا زمانہ بھی بکھے آئی ہر نبی دا دور بھی بکھے آئی حسین بھی بکھے نہیں ماجبین بھی بکھے نہیں بڑے بڑے آنے آنے بھی بکھے نہیں اچھے اچھے نکانے بھی بکھے نہیں سونے سونے رنگانے بھی بکھے نہیں ماجبین تے ظلف آنے بھی بکھے نہیں جبریل سارا جگ پھرنا ہے آج ایک فیصلہ تک کتی جا سوڑنیا میں کون ہوننا فیصلہ کرانا فرمایا نہیں جبریلہ تک تو فیصلہ کرانا ہے وہ علامہ واسطہ گلسوں کی ہو جاوے عرض کتی سوڑنیا اور فرما کینا فیصلہ کروانا ہی میرے آقا فرمایا سارا جاگ پھرنا ہے ایت داس میرے رنگا بھی کوئی دیکھئے سبحان اللہ میرے رنگا بھی کوئی نظر آیا ہی میری مشل بھی کوئی نظر آیا ہی اور سوڑنیا جبریلہ جواب سوڑنیا آج تو وقت کے فیصلہ کتی بیٹھا ہے کہ فرشتہ کو اڑ فرشتہ حق بول دینے جبریل ہتھ بن کے رز کتی سوڑنیا سارے نبیاں کڑویاں نبی بھی وکے حسین بھی وکے مہجبین بھی وکے جواب اور نا سرشادی زبان دیں پر سوڑنیا سارا جہان پھریا پر دا سوڑنیا تی انوکھا تی لال نئی جیدی چند جل سکتا جھال نئی نئی جیدی چند جل دا جھال نئی نئی جیدی چند جل سکتا جان نئی 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 نئ جبریل دی اکھنے نہیں رکھیا اور میں نے ایک کھالتاست جس نے جبریل دی اکھلے چھوڑنے دے نال کا کوئی نہیں اور تو میں سوڑنے دے نال دے کیوں میں ہو سکنے بخاری شریف دی حدیث کہ سوڑنے دے وی کمیں شروع ہوئی سرکار غارِ ہرہ دے بچ بچھنے سوڑنے جبریل نکھا لیا سوڑنے جبریل آیا میرے آقا کو کہ آکے عرص کا بے اقرآ سوڑنے پاڑ میرے آقا نے فرمایا مانا بیقارین اور میں پڑھا نالا نہیں ہوئی میں تو پڑھا میں نہ آیا دوئی باری مر جبریل عرص کی تھی اقرآ سوڑنے پاڑ سرکار فرمایا مانا بیقارین اور میں نہیں پڑھا نالا آیا تیسری باری مرز کنسی اقرآ سوڑنے پڑھو میں نہیں پڑھنا جبریل عزقیتی مولا محبوب کو گلے یو دا پڑھ نہیں رہی چاندہ فرمایا اینجز کوئی نہیں پڑھنا مر جبریل آیا کیا سوڑا اقرآ بِ اسمِ رَبِّ قَلَّذِ خَلَا کو سوڑنے رَبْ دے نَا دے دا پاڑھے فرمایا لے جبریل یار دا نالے ہون پڑھنا میں شروع کرنا جبریل آیا ترائے باری عرض کتی پڑھ سرکارا کہا میں نہیں پڑھنا حدیث لی ارفاغ نے سرکار فرمایا پیڑے بار جبریلہ کے پڑھنایا کہ میں نہیں پڑھنا فغطہ نی جبریلہ کے میں نجب بھا گھتے فیض تبسوم صاحبی تشریف فرمانے ذرا وجود تا بکھو اللہ اور سیحت دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سرکار دے لنگر دے پڑھنے ماشاءاللہ کوئی امریکہ دے ڈال رہا تھے تو نہیں مثال دے رہے ہیں اوہ جبریلے چھے سو پراندہ مالکے دے آن دے کہ ہیک پارہ کھول لے زمینہ زمانہ میں تو ہیک پارہ پورا ناوے چولچا مارے تھے ستہیں زمینہ زمانہ نو اہیں پیس از کار چھڑے اتنی پاور ہے اجر آکھ چپکن تو پیڑے صدرت المنتحہ تو مدینہ آج اندہ ہے کہ کڑی پاور اسی نوکر سرکار دے جبریل تے پاور ہے اکھ چپک دیئے صدرت المنتحہ تو چلدہ ہے زمین تے آج اندہ ہے منو دس سو جندے دار دا سوال لیئے جندے دار دا منتہ ہے تو شامی لڑکیاں بیٹھا ہے محروب مدینہ بیٹھا ہے تو اندہ نوکر پلک چپکیں صدرت المنتحہ تو مدینہ آج آوے تو پلک مالک واسطے تے شامی لڑکیاں اور آو کھائے رحم اللہ سرکار فرما دے نے منترہ ہے باری جبریل جب پا گھت کے دبایا فیاض تا بس ہم رنگا نہیں یا جبریل اور در آب دی حیثیت بیوکتے مڑ برابریاں دا فیس دا بعد اچھکار لمی ہوتا انہو فیاض تا بس ہم چنگا گھٹ کے جب پا گھتے رونا شاکہ نہیں دو دے منجی تو بھی نہ اٹھیں پسڑیاں میں در آدھ کر سین وکھی بھی در آدھ کر سیدھے اٹھیں میں لگیاں میں اوے نکڑ سی تے انہو فیاض تا بس ہم جب پا گھتے تیری جان نو بان جاوے جے رہا تھا سوڑے دےنا ترہے باری جبریل گھٹے ہیں سرکار فرما دے نے جبریل پسینہ آگیا میں نے پتہ ہی نہیں لگا جتھے جبریل دی پاس ہو جاوے جتھے جبریل ترہے باری دباوے جبریل پسینے آجاوے سوڑے نو بتانا لگے تے انہو فیاض تا بس ہم گھٹے ترہے دے سوڑنا لگی امڈ برابریاں سو نبی دیا اوٹھے جبریل رنگیاں دی پاس ہو جان دیے تیری میری کی مجالے سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوث آغام علی 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 میسے باستے دوستو وہ ہے جو بے مشل اور مرے بکھو میں بشر تو سی بھی ایک ہوں دا پولیس دا محکمہ سمجھاندہ پیام ہے پولیس دا محکمہ ایک ہوں دا آم سپائی جنتے نہ پھول ہوں دا نہ کوئی پتی ہوں دی اتابے دار ہوں دا جتھے کوئی کھڑوا بے چھے اتھے کھڑ ہو گیا ناکیتے اتھے کھڑ ہو گیا تھانے چھے دھماکہ ہو گیا تو اتھے بھاگ جا بھائی اتھے بھاگ جا اتھے بھاگ جا اتھے کون اندہ ہے حوالدار اتھے ایک درجہ بددے جاندے رہے ہیں نا طاقت بھی بددی جاندی ہے اتھے اتھے منشی مڑو بدنیاں سچو اتھے مڑو ایس پی ڈی ایس پی ڈی ایس پی اتھے مڑو آئی جی ڈی آئی جی آگیا آئی جی تو اتھے دھو دھا کوئی نہیں نا پولیس او سارے ہیں دھو اتھے ہوندہ ہیں ایک کو وردی ایک کو پینٹ دا رنگ ایک کو پوشڑ دا رنگ آئی جی یہ آم سپاہی ہے پھلنا فرق پا چھڑے آئی جی دے برابر ہو سکتا ہے ایک سپاہی لگا جا بھی جا کے آئی جی دے پروسی دے بھائے جا بھی میں بھی آئی جی میں بھی آئی جی ملنے مگلے لٹر بھی مانے سوٹے بھی مانے پراندہ فاؤ تو آئی جی کی میں پڑھ جا کے سائل کرا کے لیا منظوری لیا میں آئی جی نہیں بندے ہندے اتھے آم سپاہی آئی جینا نہیں رڑ دا تو ہن سوڑے اپنا بھی ایک میکم آئے اپنا بھی آم بشار ساتھے اٹھے آگیا ولی والی وہ دے پولیس وہ دے بھی یاد رکھی ساتھے اٹھے آگیا ولی جی دے ولی بان گیا ساتھ سترہ کڑا ہو گیا ساتھوں ولی دے موچ نکل جاوے ساتھے کام ہو جاندے نے ولی دے نگاہ سوالی پہ جاوے ساتھے مکتر سمجھ جاندے نے ولی دے اٹھے کتب کتب دے آگیا ابدال ابدال دے آگیا غاؤس غاؤس دے آگیا تباہ تابعی تابعی دے آگیا تابعی تابعی دے آگیا صحابی صحابی دے آگیا رسول رسول دے آگیا نبی تے ساریہ تو اچھا ساتھا نبی ہے سرحان اللہ اکھر بندے شام میں لڑکے آرے اتے ولی اتے کتب اتے اتے غوص اتے تبا تابعی اتے تابعی اتے صحابی اتے رسول اتے نبی اینڈ ہو گئے آخری ساتھا جڑا عودہ بشریہ دا نبی ہونا ہے رب جسنو بناوے جس دے کرم کر چھتے دیر تو دیر نبی بان سکتا ہم دھر توجہ کریں سارے تو اچھے ہندے نے نبی انسان نہ بیچ سمجھ آگئے میراج دی رات جبریل دی حس وچ مہار ارشان دہ دولہ براکت سوارے مسجد اقصہ تے بریکل آئی سونے اندر تشریف لے آو سرکار اندر گئے آدم تلے کے عیسیٰ تک سارے نبی صفان دے بچ مسلح و اللہ اے برابریاں کردنیوں سنبی دیا جبریل نلایا میرے آقا نسواری تلایا جبریل راکیا سونے آزان مہندے چھڑنا جماعت تسی کروا دے سبحان اللہ امام وہ بن سکتا ہے جن دنال دا کوئی عالم نہ ہوئے جن دن وضع کہ کوئی قرآن پڑھنا نہ جاندہ ہوئے جن سارے تو متقی ہوئے جن سارے تو پریزگار ہوئے امام بن سکتا ہے نمازہ پڑھا سکتا ہے نبیاں رنگے آمین مکتدی تو مرے بکھو امام کی جو جو سے ازان کی گئے اقامت ہو گئی آدم بھی نہیں آیا بھی میں سارے تو پیڑے بڑھے آسارا دے پہ ہوا میں امام نہیں ابراہیم بھی کھڑے نے سلمان بھی کھڑے نے داوود بھی کھڑے نے عیسیٰ تک سارے کھڑے نے جبریل سرکار دیبان پھکڑی مسلے تو کھڑا کر دیتا سونا امامت تو یہ سجنہ ہے بہان اللہ ذرا توجہ کریں جماعت کھڑی ہو گئی جیڑے نکتری طرف سے نو لے کے ہوا جماعت کھڑی ہو گئی رکو ہویا مر سجدہ ہویا ذرا توجہ تک کریں جسے امام کردہ سجدہ امام دے قدم اندینے اینج کھڑتے جیتے امام دے پیر اندینے اتھے مقتدی دے سیر ہوندہ ہے اتھے مقتدی دے سیر ہوندہ ہے جیتے تیرے تے میرے نبی دے قدم نے آدم دے اتھے سیر ہے آدم دے اتھے سیر ہے قدم سارے تو تھلے آنی جگہ ہوندی ہے سیر سارے تو اتھے آنی جگہ ہوندی ہے اور جیتے آدم دے سیر ہے اتھے نبی دے پیر نے اور اتھے آدم نہیں برابری کر سکے دومہ برابری کیوے کر سکے لہذا ثابتے ہویا عیسیٰ دا سیر موسیٰ دے قدمہ میں چھے موسیٰ دا سیر ابراہیم دے قدمہ میں چھے ابراہیم دا سیر آدم دے قدمہ میں چھے آدم دا سیر اگو مصطفیٰ دے قدمہ میں چھے اور ہیک لکھ سبی ہزار نبی آپ دے سیر سجدے و جرکھن دے تاہے کہ مصطفیٰ بڑھ دائے ہیں اگلی گار سون ایک اندھا ہے پتھر بیکھو یہ نا پتھر ایک پتھر تیرے غسل خانے میں چھے لگا ہویا ہے اندھے تے ہر بیرے گندگی پھنگ دیئے ہر بیرے اندھے تے میل دکھ دیئے اور کدھے آج تک اے بھی بیکھی آئی غسل خانے میں چھے لگا کوئی پتھر ہوئے تو انہوں بھی کوئی چمدہ بندہ ہوئے پاگے لکھ سو بے وکو بکس سو اور بھائی اوہی پتھرے ایک پتھر کامے دے میں چھے لگا ہے کامے دے سینے دے میں چھے لگا ہے تجڑہ حجی بھی تواف کرے جتنا تک اوہی پتھر نو چمے نہیں ہوندہ تواف پورا نہیں ہوندہ اوہی اوہی پتھر غسل خانے میں چھے لگا پتھرے اس پتھر تے کوئی تھوکدہ نہیں اوہی پتھر نو سبی بھی چمیاں سہابہ بھی چمیاں اوہی پتھر نو ساری دنیا چم دیئے ایک تے گانے پہ ڈگدائے ایک پتھر اٹھی بھی تے اکھے میں اس پتھر رنگا بولو تے سہی ایک اتر خانے پتھر اٹھ کے اکھے پہ میں نہیں اس پتھر رنگا میں بھی پتھر آ وہ بھی پتھر ہے میرے ادھر میں چھے فرق کوئی نہیں زمانے یاڑے آلانت کھتنی ہے اوہ کتھے جویں پتھر ہوگے پتھرہ نڑ پتھر نہیں نہ نڑ دے اے میں اسی بھی انسان ہوگے اسے نبی نال سبحان اللہ بولو نبی نال نبی نال راہ کہتے ہیں میں اے نکتہ تے نو سمجھا کے تقریر ختم کروں ساڑے رنگا ہے بھی نہیں نہ اندھی عبادت ساڑے عبادت رنگی نہ اندھا کھاون ساڑے کھاون رنگا تو میں کھانے ہاں اپنی مرضینا اما پکا کے دن دیئے تے سونا فرماندہ ہے یو تو امنی ربی و یسکین میں نو میرا رب کھوا بھی دن دا میں نو میرا رب پیوا بھی دن دا نیازہ دوستو کھاون سرے بنا بیکھو شان بیکھو کھاون دی ان دی کیئے تے ساڑ دی کیئے آیا تا اسی بھی انسان تے نبی بن کی انسان آیا پر ساڑے رنگا ہے بھی بولو تمہار رب قرآن اس کیوں اکھوایا سونے آخ دے میں توڑی مسالا کہ رب محبوب دی زبان چوہ اگر این جنانا کھوان دا تے دنیا تا خدا آخ دے منا تے فرمایا سونے میں اپنی توحید بھی بچانی ہے تے رشان بھی سمجانی ہے سب کچھ کروا لے بھی یہ کہ آپ نو سجدہ نہ کرا بھی بہان اللہ سرکار فرمایا سونے میں سجدہ کیوں نہ کروا آدم نے فرشت ہے اور کروا چھڑی گئے یوسفوں نے بmareہ سجدہ کیتا میری بری آنیں سجدہ نہیں کرا يا میری شان ہونا تو گھٹھے رمایا نہیں سنے تے ری شان ہونا تو گھٹھ نہیں بلکہ تے ری شان اتنی بلند ہے آدم نے بھی سجدہ ہو گیا کوئی گالے نہیں یوسفوں نے بارہ سجدہ کیتا کوئی گالے یہ سونے اگر تے انہوں سجدہ ہو گیا تو مانہ خدا کسے نہیں آکھنا لہذا سوڑیا اپنی زبار جو اعلان فرما میں پشارہ پشار رب نہیں ہو سکتا رب پشار نہیں ہو سکتا تاکہ میری توحید بھی بچا دے تیری شاہد سبحان اللہ اور اگلی گار سوڑ ایک انساری یا انساری مدینہ درم آنا را اوٹھ پاگل ہو گیا ہلکا ہو گیا اوٹھ پانی بھی لیمدہ کھیتی بھائی بھی کرتا سمان بھی ڈھندا جیسے ہلکا ہو گیا اوہ بھجا اسے ڈاکٹر حکیم کو نہیں گیا کمری یاڑے دبو گیتے آگیا سرکار فرمایا خیریہ آیا سونے اوٹھ ہلکا ہو گیا سیابہ کرام کو تشریف فرمایا اوٹھ ہوئے اجرہ مدہ پیرا انجتے بھی ماری آوئے غلام نال نے میرے آقا اگے اگے نے اس اوٹھنو ایک حویلی دھکیا ہویا سرکار فرمایا حویلی دبو والا سیابہ کرسونے اندر نا جامی ہلکا ہوتھے ہلکا ہوتھے کنے نقصان نہ پچاوی پھر میرا ایمان تے اقیدانہ سرکار بھی نبو وزد زبان جو فرمایا اوٹھ ہمیں ہلکا ہے میں نو سیان دائے اے کوئی ابو جال تا نہیں جنہو میری قدر نہ ہوئے کوئی ابو لاف تا نہیں جنہو میری قدر نہ ہوئے اے کمینے تا نہیں جنہو میری قدر انسان ہوگے میری قدر بھلی بندے نے میری شان بھلی بندے نے اے اے جانوارے جانوار ہلکا بھی ہوئے نبی نو سیان دیں دائے تو تو مر جانوارا تو بھی گیا پی ہیں روایات پیار رکھے ہیں اوٹھ جد کسی نے نیڈے نا لگلنے دیا اتھوئے اپنا سیر نیواندہ آیا مہاناللہ سیر نیواندہ آیا خلکا ہوcho فرمایا بہل اس کے لئے خلک کی ہیں دکھوق کو روی ہمون ہوچ رکھتا ہے کہ اے کون آیا ہے مہاناللہ جانو Fenrir کار seur نیواندہ آیا نیواندہ آیا یہ سر آکا�� دیکھ کدما دیکھر دیکھوڑ 유튜�ج توجہ کریں اوٹ تا کتا سجدہ اوٹ تا کتا سجدہ سے ابا دین دے پیان دیل تڑپ گئے روما تڑپ گئیاں جس ہم لرز گئے پھیریا ہاتھ رحمت دا اوٹ صحیح ہو گیا اوٹ تا صحیح ہو گیا اسے ابا دی جانتے بن گئی روڑے پائے گئے ہاتھ بن کے رز کر دینے سونیاں جان بار سجدہ کریں دیسی نہ کریے سونیاں سیوی تک گول لیتے دی بندے تیرے آئے یہ اوہ اگر تیرا دیوان نہ ہوگے تو انہوں سجدہ کر سکتا ہے اسی سجدے نہ کریے ساٹھے مکھے پرستے رہے اشانہ دیکھ آپ نے سجدہ کریے میرے آقا نے فرمایا نہیں یہ یو تا روڑا ہے جو راب زبان کی وکھوایا سوڑے آگ دے میں بشا رہا میں اپنے آپ نو بشا رہا دے تو ساکھوں سجدہ کرنے چیر لڑا مہاشا اللہ انہوں سجدہ ہو جاندہ رابطی توحید ہے نا رابطی میرے وجہ فرق بھی کسی نہ کرنا رب نے محبوب نو کمال اتنا دیتا رب نے محبوب نو عزمت اتنی دیتی رب نے محبوب نو شان اتنی دیتی اپنے زبان اقوامنا پی گیا کہ بشار سونے آخ دے انہا ایسا دے مجزے ویک انہوں راب دا پوترہ خیت انہوں کی نئی رابان دے نہیں اور آخری گل جناب آخری گل مقام سہبا اثر دا کہیں آقا نے نماز ادا فرما لی مولا کائنات آئے کسے کام گھلے ہویا مولا علی شہر خدا آئے سرکار یہ نہیں فرمائے علی نماز پڑھ لی یہ نہیں کچھ یہ جاندے نے نا پیج عظمت دسمی علی دی فرمائے علی پتھلہ مار میرے مولا کائنات نے پتھلہ مار سرکار نے سر انور علی دی چھولی بچھ رکھیا ویدہ نزول شروع ہو گیا نگامہ علی دیا چہرہ مصطفیٰ سورج دوبدا گیا سورج دوبدا گیا دوبدا 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 ہنیرہ ہو گیا شام ہو گئی سرکار مولا علی نے ہے کہیں جسٹی دوب گیا نا مولا نے فرمایا جو دوب جا ہے کہیں جسٹنیاں پہ اڑھ دا اسے ایک کندی یہ باری شاہ ہے ایک کندی یہ ہولی شاہ ہے باری شاہ ہے ایک پاس سے ہوئے ہولی ایک پاس سے ہوئے ہولی اتاں آ جانگ دیے عیسائی آ گیا نا عیسائی سرکارات کسے دیوانے کو ہا گواش ہے برابریاں نہ کرنا نا دیواننا بے میسالہ کھانا را ہن دیکھو لیکا گیا عیسائی ایسائی سرکارات کسے دیوانے کو اہمیں آنا میرا نبی افضل ہے میرا نبی افضل ہے ملا دیوانے کو تنکی کی شنہ بیان کرتے میرا نبی ہے کہ عیسیٰ افضل ہے اگو آشک بچہ تیرا دبی عیسیٰ کیویں افضل ہے تک میرا نبی افضل ہے تاں تاں کہ عثمانہ تیرا مدینہ تیرا تو مدینہ میں چاہرام فرمائے اوہ زمین تی ہے میرا نبی اسمان تی ہے تاں میرا اچھا آیا سا کہہ نہیں ہے کمڑے ہاوڑی چھا ہے اٹھتے ہندی ہے بھاری تھلے ہندی ہے بھاری تھلے ہندی ہے دو ہی گالی بھی سا کہہ سوڑ لاک کمڑے میرا نبی ہے لجپال میرا ہی امت رکھوالا میرا ہی اپنے غلامہ دا والی جو سادہ نبی اٹھا بھاگ جاندہ تو تیرے میرے نگینوں کا ہے پوچھنا ساڑی کتھے ڈھوئی ہوئے ہیں ساڑا کون سہارا ہوئے ہیں ساڑا کون آسنا پڑے ہیں ساڑا تو نبی ہے تیرہ تا تہنو چھاڑ کے ارشانتے ہیں طول گیا ساڑا ارشانتے نہیں گیا اس تیرہ ہی سوڑی لائے ہیں سوڑا میں نو جتھے تھا کبھی رکھے ہیں اپنے غلامہ کیرہ ماندے ہیں سوڑا اللہ سوڑا سوڑا سورج مولا علی نے ہینج ستھی سوڑا جتے آئے ہیں مولا علی دی ہینج بھاری ہے سوڑا جنہی ہینج کائنات در نظام بدل جاوے سوڑا دی اپنی ذات کنی اچھی ہوئے گی سوڑا سوڑا دوب گیا توجہ کر آیا آخری جملہ اور تقریر ختم سوڑا بھولو بھائیڈ دوب گیا آج تک تیری کنی عمار ہوگی باب بی بی بیٹھے نے بزرگ بی بیٹھے نے سات سات ستر ستر سال عمر ہوگی سورج ایک واری دوب جا دوبان تو بارا تری چڑھی ہے لاکھ ترلے کردہ رہا لاکھ مینتان کردہ لہا سورج ماہ کبی تو دو کروڑ لیا ایک واری طور چاڑھا اور رابد حکم دفع بانوں گا آج بھی دوبان مقام سہبا ہے مولا علی دی ہنج دگی آقا نے اکھ کھول لی فرمایا علی حنج تھے تیری آقا نماز رہ گئی ہے فرمایا اینج دی پڑھا سانا آشکہ دی قضاء ہو کے بھی ادا ہم دیئے آج تینو اینج دی مولا علی اینج دی نماز تینو پڑھاونی ہے کہنا تاڑے پڑھ دے رہے جاسہیں تیرے نال دی پڑھ سی کوئی نہ میرے سرکار نے ہاتھ چاہے توجہ مولا علی تیری تیرے نبی دی اطاعت دے بیچ بیٹ تھا سورج دب گئے نماز رہ گئی ہے اندی رہ گئی آشکان تو تانے مار مار کے لوگ کا مار دینے آج تینو اینج دی پڑھا نا کائنات جی جی کسے پڑھی نہ ہوئے سباہاناللہ اگر رابطہ جواب آیا فرمایا محبوبہ پرشان ہوما دکھے ڈگالے مالک توں مختار توں سارا کچھ تیرے ہاتھ وچھ کائنات دیکن جی تیرے ہاتھ وچھ اے زرہ انگلت چاہ سباہاناللہ 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 دبا سورج جمیں جمیں سرکار دی انگلی پیم دی یہ سورج بھی اشارے تھے اثر دے قیم تے لیا کہ سرکار نے سورج پھڑھا دی تھا فرمایا سباہاناللہ کائنات حیران ہو گئی کہ بھئی دبے تو بارکدے دی چڑھے جی دیگر کمیں ہو گئی شامہ تو بعد ہوئے کمیں چڑھے آئے کمیں چڑھے آئے دیوانہ بیٹھا اسا کہہ میں نہیں چڑھے آمنا دیلال دیشارے تھے چڑھے آئے اللہ اور حدیث بھی تے نسونامہ تے مرسوانے دی شان بھی سونے ایک پاس ہے حدیث ہے حدیث ہے امدہی کے ترائی سو ساٹھ فرشتہ ہے ترائی سو ساٹھ فرشتہ جیڑا سورج کے سر ٹوپدہ ہے وہ تو رب دی برگاہ سجدہ کرواندہ کنہ ترائی سو ساٹھ فرشتہ تیل اللہ کے سورج میں نواز سجدہ کرواندہ ہے سورج دبہ ترائی سو ساٹھ دکھتے لے لگنا پی ہے ایدو اشارہ ہویا ایدو انگلی دا اشارہ ہویا انگلی دا اشارہ ہویا ترائی سو ساٹھ فرشتہ تے نظور رہ گیا سرکاہ دا اشارہ بازی لے گیا دبہ اچھا رہایا سورج اکھا مولا روز دبنا اج میرا بھی امتحان ہے مولا اپنا سکین جوا ایک پاس ہے تیری بارگاہ دا نظارہ ایک پاس ہے تیرے یار دا اشارہ مہکرے پاس ہے جوا روز اللہ جواب آیا اے سورجا روز دبنا ہے تو میری بارگاہ دا نظارہ کرنا ہے اج نظارہ چھڑ یار دا اشارہ وید اج نظارہ نہیں یار دا اشارہ دے وید بس یار دے اشارہ وید جب میرا نظارہ للم جائے گا سورج بھمدہ آیا چاڑ گیا خیاس تمس سمجھے دیگال میں سمجھا ہوا اور ذرا قرآن کھول قرآن کھول قرآن ترین اکھی کھول لے اے میں سرکار اپنے آپ نے نہیں اکھا تو ہر دن میں سلبش آران شان ہی اتنی رب بدھا چھٹی کس ہے نبی دیا کہ سورج نہیں دبا چڑیا اے دو اشارہ دے پہ چڑتا اون دا اس برابریاں اونس جہاں پہ کرنا ہے اے تنگردہ اشارہ کریں دھیکھتا جایا نہیں نیڑے اوندہ سونا دبے نوچھا اشارہ کریں تو دو گھلی نہیں کرتا ہمیں چڑتا اوندہ ہاں سوڑ سوڑا لے آ توجہ نہ سنیں آخری گھلے قرآن دے بچ نمرود تے ابراہیم دا مناظرہ اللہ تعالیٰ نے پیان فرمایا ابراہیم کہ میرے رب نو من نمرود کڑما دا میں آپ رب ماب سجدے بھی کروانے جو اندھے کچھ ٹیل آپ دے رب ہوا اندھا لائی کھڑا کے میں بھی رب ماب ابراہیم فرمایا میں تنو رب نہیں منا دا میں رب دا خلیلہ یا مرود دھوکے تو کتھو رب نہیں ہوسکے میں رب ہوسکے چل موڑ میرے چیلنج کا چیلنج ہوگا جی نمرود دربار لگ گئے نمرود چوڑا ہو کے بٹھا ہے نام نحاد رب صاحب بٹھے کی جاندہ آپ نے آپ نو سمجھ نہیں گئی اور اسے دالتے پکا رہی حضرت ابراہیم فرمایا تو جو اپنے آپ نے رب بانا ہے اور قرآن پہ فرمان دائی تو موڑ میرا رب تا ہو جنو میں منا نمرود آکے نا تیرا رب موڑ کی کر دائی اور بھائی میرا رب ہو جیڑا زندہ مار چھڑ دائی تو موڑ جی وہاں چھڑ دائی پہلی دلیل رب ہوسکے زندہ مار چھڑ دائی موڑ جیوہ چھڑ دائی یہ یہودی میرے آکا دی بارگاہ بچایا کسو نے مری ایک ٹی مری ہوئیے قبر دے بچ دفانے اگر اندھے تو کلمہ پڑا چھڑ دیں میں تیرا ہو جا سو سرکار قبر تے گئے فرمایا کڑی قبری سرکار اکتے کھڑے ہو گئے موڑی قبر دے بچ پہئیے پچھیا میں کونہ رسول اللہ کبر دے بچ و آوازی لبائی کا و سادہی کہیا رسول اللہ سوڑیاں ساریاں سادتاں تیرے واسطے ساریاں عزمتاں تیرے واسطے ساریاں فضیلتاں تیرے واسطے تو اللہ دا رسول رسول اللہ مرد جیوہ چھڑ دے تُو ہیں اپنے آپ نے مرد پہ شہر بھی ناندھا دوئی دلیل سوڑ نمرودہ کے آئے تکامہ کے میں بھی کر لینا میں بھی زندہ مار چھگنا موے جیوان چکنا سکے اوکے میں اکیہ سونی ہے کہ انہوں نے دے ہوا پھایا اکیہ انہوں نے چھڑ دوچا وہ چھوٹا گیا اکیہ اے اللہ جیڑا مروے یا انہوں نے زندگی چھڑ دیتی تھے بچارہ بار لگا باتے انہوں نے پھا دیتا لٹکے اکیہ اے اللہ جیڑا زندہ انہوں نے مار چھڑے گی ایک کام تا میں مکالیا اگو حضرت ابراہیم فرمایا ایدہا رابہ بناندہ شاو گئی دن اگو حضرت ابراہیم فرمایا اگو حضرت ابراہیم فرمایا فبوہ دلازی کفر قرآن آنہ چپ ہو گئی زبان اتانا لگایا کوئی جنہ کر سکیا انجاز سے پسے نہیں کر سکتا دوبا چارنا تو دور دی گالے انہوں نے مطلب قرآن آنہ دے جنہ دوبا چار دے میں رب بند ہے اور مقام سہبات علی دی جھوڑی وچہ سرکار دے سیر ایدہ دوب گیا شام میں لڑکے آڑا حضرت ابراہیم نمرود لکی فرمایا ایدو چار جے راب ہے نا جے راب خمامنا چارنا تھا ایدو چار اور دوبا او دنوی ہی دییا جہ دن سرکار دا سیرہ میرے مولا علی دی جھوڑی وچہ آپ دا چہرہ یا نمرہ سرکار نے اگلی اٹھائی دوبا چار گیا قرآن آکھے جنہ دوبے چارے راب ہوتا ہے دنیا چکرا گئی دوبے دا صرف راب چار سکتا ہے آشکا تھا نہیں آج آمنا دے لال دے شارے تے چڑے آئے راب نیزاد پتار اٹھی محبوبہ ایسا تیری خاطر دوبا چار رہتا ہے تو ساڑی خاطر فرما دے آنا بشاروں مثل قوم باہیں دوبا چار آیا ہے موڑ بھی میں راب نہیں میں دھوڑی مثل بشاران تاکہ توحید بھی بچ جاوے تیری شان بھی پتا لگ جاوے اللہ اللہ مولویاں پھاد کے جگڑے بنا لے ساڑے رنگہ ہو گئے اسی نبی رنگے ہو گئے نبی اعلان نہ کردہ اللہ اللہ نا ہندی مسیطہ نا ہندی یا سجدے نا ہندے لہذا فرمایا سوڑے تو انو آخنا پوسی میں بشاران کیونکہ بشار دا وہ راب نہیں تے راب راب بشار نہیں تے راب بشار نہیں تے بشار راب نہیں ایس پارو سرکار دی زبان تو اعلان کروایا آخ دے میں تو اڑی مثل تے ساڑی مثل بانکے نام دا تے سانو سمجھ بھی نام دی پھر تے نا واقعہ بیان کرنا ایک عورت دا بچہ ہوئے چھوٹا جیا ایک سال اک دو سال ریڑ دا ریڑ دا بچہ جتنی اندھی عمر ہوندھی کوٹھے دیتا چکتا گیا بنیرے دیتے گیا بیٹھا تھلے اس دے گا پھونا ماں سادھ مارے باڑا بھئی اگاں جا آمان تکیتا ہی اگاں زیادہ نہ واگ جاوے اسے یا کیا جا کے مولا علی دی بارگاہ سوال کرا جنو بچانا ہی تھا دوڑ دی گئی مولا علی دی جا کے بارگاہ کھڑی حاضر ہوئی مولا علی نے فرمایا خیر ہے اکے سونیا نکہ جا بار ہے تو بیٹھا بنیرے تی ہے گڑ گیا تے موت ہے سادھے یا کھینو پیشن کوئی نہیں ہونا فرمایا اندھی عمر دا اندھے نار دا اندھے تنا شکل و صورت ہوگو اندھے بال لے جا چھات سے چھڑ دی چھڑا اپنے رنگے نو بیک سینا کہ آپ پیشن ہٹھاو سی اہجے آپ نکہ جا بار ہے باڑھیان روڑک ماردہ او خیر رڑک مناردہ او خیر رڑک مناردہ کہ اچھات دیٹھے سیڑیا سوجے او خیر رڑک مناردہ تے میری کنارے تے بہی تاثو剥ائے کہ بے میرے رنگہ ہے ہاتھ بھی میرے جندے سے ممیرے رنگہ ہے رڑکتہ ہیں میرے آنیاں سا چاہاں بدا لگتا ہے پہ بیری ردگلی دہولی اندھے کوڑا آگیا باچ گیا باچ گیا اسی بھی جا انوم دے کنارے دو تے کھڑو تے آئے رب نوراہم آگیا محبوب کلیو سوڈ رنگا بان کے جا آنا آئے 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 انہاں دے رنگا بان کے جا آنا تھا کہ اپنے رنگا بیکھے تھے تہنو بیکھے دو دکھنے کنارے دو پیشا ہاتھ ناوین تیری بارگاہ آ رہے چاہا کے تیرے بٹھے بٹھے بول سوڈے تیری بارگاہ آ وچ مگن اے سوال کریں تو آتا کریں اے جھوڑیاں بھڑاویں تو جھوڑی بھڑے اگر تیرے فرشتہ بان کے جاویں انہاں تیرے نیرے دیو لگنا مائیانا دو دو دکھنے تو پانچے جاویں میرے انہاں جاویں لہٰذا انہاں رنگا بان کے جا آنا اتھو کنارے تو ہٹ کے تیرے کھوڑا کے جنتیں اپھڑ جاویں جہان اللہ اے اوہ زبانہ جڑی رام رام کر دیا بتانک گئے رام 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 رابہ کا نہیں انہاں زبانہ تو اللہ اللہ کرو اس وقت فرمائے انہاں رنگا بان کے جاتے جا کے بچے کرسے نا اللہ اللہ آپ دے رنگا بیکسیں تو گبراسیں نہیں یہ بھی مرک رہے ہیں نا اللہ فطرہ تے اسے توتی رکھی ہوئے نا یہ توتہ وہ نگلہ سکھامنی انہاں تک گئے چھوڑے رکھتے ہیں شیشہ مگر مالک بہر انہاں تک گئے چھوڑا ہے آئے 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 وہ چندی آمدہ تک گئے چھوڑے کسی کو میم دا پردہ توتے دک گئے چھوڑے انہاں تک گئے چھوڑے پچھے مالک بولدہ توتہ مگر مگر ہمیں بولدہ بولدی شیخ جانتا ہے یہ میں شرکتے بھی نہیں سکے سانوں بھی رب سکھامنی آئی نا او بولدی اتھو گلے اور سو اپنا ایک دول لاتے لانا فرمایا انہاں رنگا بان کے جا تاکہ انہاں بھی اللہ اللہ تینو ویکے کرنی آ جاوے تاکہ خدا دی ازد دی قسم اسی دن دی ساڑیاں نسلا میں یاکا دے قدمہ دی دھور دے برابر بھی نہیں او کسے شیر اس قدمتا لکھتے او شیر بے مثال ہو جاندہ ہے ہمشی سے سیرتے ہاتھ چا رکھتے ہمشی بے مثال ہو جاندہ ہے کسے جانوانتے ہاتھ رکھتے او جانوان دوئے جان بنا چا نہیں رلدہ کسے دھور دو ہاتھ چا رکھتے او دھور بے مثال ہو جاندہ ہے او جیڑی شیر نو ہاتھ چا لاوے او شیر بے مثال کر دندہ ہے تیجڑا نبی بے مثال بناندہ ہووے اور تیرے میرے رنگی میں سلکی میں ہو سکتا ہے انجیڑا بندہ یا کلیسی بھی انسان کے نبی اندے بھی یاد ساردے بھی یاد اندے بھی پیر ساردے بھی پیر اندہ بھی ناک ساردہ بھی ناک اندہ بھی چیرہ ساردہ بھی چیرہ اندیا بھی شادیاں ساردیا بھی شادیاں فاروق اللہ مطلب عمر ابو جال بھی سونے رنگا ہو گیا ایک کنہ ہے عقیدہ کی دے پہ جائیں گا ابو جال دے ہاتھ کوئی ناک بولو سرکار دے ہاتھ مبارک ابو جال دے سرکار دے ہاتھ مبارک پیر مبارک آقا دے بھی ابو جال کڑمیں دے بھی آن آکھا ابو جال ہاتھ سونے رنگا ویکڑے پٹھے رہا سے لگا ہویا سونے ابو جال روز امدیہ میرے آقا دی بارگاہ مسنوی شریف مولا روم نے بیان فرمایا روز آکے اکھے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رابطہ توں آنا تو دی سیئے ہی تو دے نہیں آکھا میرے رب بے ترہی سو ساٹھ جوڑ کے رکھے ہونے سرکار فرمایا میں بتا تو رکھے نایا میں تیرے کڑمیں دے نارکی میں جاما جا تفاہ ہو اپنا کم کار روز سرکار ہٹا چھتے سونے آکا سونے آکا دشمن تیرا بھی ہے میرا بھی ہے روز تنگ کردہ ہے آشک بھئی تیونے محلہ کی کرنا فرمایا سونے آکا ہونے آبی نہ کہ نا نہ کریں تیرے دبت نا نہیں سجدی اللہ آکی تکور پھمیں ابو جا حال آیا ہاں کی پروگرام ہے فرمایا چال وہ بڑا ہیران ہویا آئے چال چال اج کی میں اعلان کرا لہا کہ جرا نبی بتا تو رکھ دا عجاب بہت خانی بگیا جند سونے آرز جتی مولا اتعلان پہ کرواندہ ہے بندے پہ اکٹھے کردہ ہے فرمایا اچھا سی تاں انہیں جو بندے چار ہوئے تھا شار جو تیری دسنی ہیں مقام جو تیرا دسنہ ہیں بندے اکٹھے کراندے شان تو تیری بھی کھانی ہے بندے اکٹھے ہو گئے ابو جا لگ گئے فرق دستا تھا فرق سرکار پچھے پچھے بوت خانی اپر کے فرمایا محبوبہ ڈریں پرشان ہوں ہوں دی لوڑنی تو قدم بھرکنے تو بہت خانہ بہت خانہ رہا نہ قدو نہیں ابو جا لگ پیر رکھیا اے بھی انسان ہے مگے رامان اڑا بھی انسانیت دی شان ہے ابو جا لگ پیر رکھیا درک دیں چھکڑا گیا بتان دیکھے اے چھکی جندہ ہے بتان دیکھے یا کملی آڑے نے خدا دیسا پیر رحمت درکیا سارے بوت آقا نو چھک گئے جتنے بھی بوت پیان سارے میرے آقا دی شان دے گئے چھک دے گئے چھک دے گئے چھک دے گئے جب ہی فرق کڑمیا سمجھ نہیں ہوایا اے بتانو پہ چھک دے گئے بوت انو پہ چھک دے گئے یا اے قرمہ بچالے اے محبوبہ خدا ہے خدا ہے اس بستے نہ سورج تے نہ ہی کمار دا سوڑا کی سیدہ نہ گھر تے نہ دار دا سوڑا اور چلو نور نہ من پر انصاف دے گھر کوئی بے کھیائی بشار دا سوڑا کوئی بے کھیائی میرے والے صاحب نے بہت مقادرتی ایک چیلنج ہے میں نبی رنگا تھا نبی میرے رنگا اچھا ایدہ جو شاہو کہی انہیں برابنیاں کرانگا اور چار شرطان پوریاں چکھا اسی تیرے مگر یہ نہ ہی اور لگنا کو سی ساتھے مگر یہ اس پتھر ترائے پانی تے تو سوئی ترائے اسی مان جانگے جیڑا منی بیٹھے ہوتے بولے اے اس پتھر ترائے پانی تے تو سوئی ترائے تو سوئی ترائے تو سوئی ترائے من جانگے اس پتھر ترائے پانی تے تو سوئی ترائے 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 من جانگے تو سوئی ترائے تو سوئی ترائے پانی تے تو سوئی ترائے تو سوئی ترائے تو سوئی ترائے رب کوڑوں تو تینکرواسی تو تینکرواسی تو تینکرواسی آیا انہیں سارا جگ بخشا لے آئے تو ایک بخشا سی تو ایک بخشا سی تو ایک بخشا سی مان جاگے انہیں فلکاندہ چنل آیا تو بلا بلا سی تو بلا بلا سی تو بلا بلا سی مان جاگے اور میں نے ایک پر زور فرمائے جنا بھائی یہ کھیر دی کھیر اچھا بھئی جنہوں ڈاکٹر رکھی ہے نا نا بول جنہوں بھی پاک ہوئے جنہوں زبان بھی پاک ہوئے اور بول کھانی کے نہیں کھیر بن دیئے دو دنا کھیر بن دیئے پہلے تھوڑا دو دو پیلو دو 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 پیلو تاکہ کھیر دے موڑ بڑھن جاوے اور تھوڑا کھوا سا کھیر دے موڑ پر سا سلام ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو پڑھے پیو دو 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 کہ سو بار اللہ بھی بہت بہت لاب جاندہ ہے ایک دبے دا دو دنے نہ کسی مجدہ نہیں نہ کسی گاندہ نہیں بغداد دا ہے کہ سو بار اللہ بھی بہت بہت لاب جاندہ ہے ہر کم ہویا پیا سو دو 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 د پین لے گریبا نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شوں گئی سے گئی ان ملے گئی کسا پئر پیر کسا پئر مسر چھاندے پیر 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 خیر خیر یہکینانکہ چلا یکین آئی ہیں کھاؤ کھائی کھاؤ کھاو کھائی کھاو کھائی ایک یہوڈی کاری ساتھ ایک یہایی ایک ہے میران دا شہدائی چل دے چل دے جاندے جاندے قتے ہو گئرہ اوناندے رستے دیوے چھ رات جو آئی دنوں رل کے مطاں پکائی چنگا جا کوئی کھانا کھائیے اسے پاکے کھیر پکائیے آئے پھوکا رل نے اس بھان لاتے پکڑیے چنگا جا کوئی کھانا کھائیے اسے پاکے اسے پاکے سارے بھائی پاکے سارے بھائی پاکے تیدنا رل کے دیتا رسہ اون میں دسنا اگلا رسہ ایکنو کلیا شایر بجا کے انہیں لیندہ سوپتا جا کے چاوان دھدتی کھیر پکائی چاوان دھدتی بھائی چاوان دھدتی کھیر پکائی کش میش گریانار سجائی چاوان دھدتی کھیر پکائی کش میش گریانار سجائی کھیر چدوں تیار سکیتی منکران دے دل آئی گریانار سجائی سننی نوی چوکڑی دو میں جسے مونا مو جوڑے ہیں سننی ہا چکتا ہکتا پہ نار کرے گڑ گڑ نارکتے ہیں دو کڑ میں مو جوڑی کھڑے دروت پڑ نور ہے یقیناً کھیر دے بارے پلینے ہو اور یہ ساکا ہے مڑھے آئے کی یار یہاں مہین دی میں ہاں دکھا تو زید رحمہ اللہ سننی نوی چکڑ یہ بھائی ایسا کوئی پلان بنا یہ آپ پاندھوں ہیں کھیر دکھائیے کھیر دکھائیے کھیر دکھائیے مرتی چینو سجار آڑ کے آہور سو جائیے چل کے سارا لنگر او کھاوے گا جنو چنگا کھاوے گا اجنو چنگا سو کہتی نے شرطے لا کے تھانا کے ہن خواب سڑا کے تو ہمیں مجھے ستے رہ گئے خوابہ اندر چھتے رہ گئے پر مندن والا غوثے جلیدہ اٹھے آن مگتا مولا علیدہ مولا علیدہ مگتا اچھی بولنے اٹھے آن مگتا مولا اٹھے آن مگتا مولا آیت رسیتوی عباد رمین اٹھے آن مگتا مولا علیدہ پہلے اندھے نماز گزاری موڑا کھیر بھی کھا گیا موڑا کھیر بھی کھا گیا بے فکرینر سان گیا رج کے تجھے اٹھے جلدی بھج کے جس تم دویں منکر جاگے او دے جگان لی ہوئے لگ گئے اٹھے بے لیا میں فرلہ یہ اپنے اپنے خواب سنا یہ ساری کی رج کھاوے گا چنگا خواب سناوے گا جو مشکل نال دگایا انہوں اپنے کوڑ بوایا انہوں موڑ کے اندینے سجنوں آؤ اپنے اپنے خواب پیڑا چھوٹ یہودی گھڑیا بخت بلندی میرا چڑیا رات رخا بچ موسیٰ آیا پیڑے انہیں سینے لائیا موڑ ہو گئی یہاں میں انہوں کھہرا تور دیا میں کیتیاں سہرا سارا تور دے وقت لگایا موڑی آیا موڑی آزان دے سنی بولیا ٹھیک جنابے تیرا لگتا چنگا خوابے بولیا پھر عیسائی یارو اور نظر بھی میرے خوابتے مارو میرا وی رب مخد جگایات رات رخا بچ عیسائی رات رخا بچ عیسائی آیا کی تسامیں سجنا تینون لے گیا ہو اسمان تے منون نکڑ گئے سب یار پھولے کے ساری رات فرشتے ویکھے ویکھے پر ہو راندے وچے لے گیا ہو موڑی آزان میری 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 آزان میری آزان میری دس کچھ غاستے اے بول کچھ غاستے اے بول کچھ غاستے ایک باپ آتے ہاتھ مچھ سوٹا بولو بولو سوٹے دے نہ دے تا بولو ایک باپ آتے ہاتھ مچھ سوٹا پرہا کوئی ہو نور در موٹا مائنو ان نے اٹھایا آکے فوراں حکم سڑایا آکے چھتی میرے آٹھ مریدہ پیڑے میرا گاہ کسی دا موڑ میں تھوئی نام بھی پالے ساری کھیر ہونے تو ساری کھیر ہونے تو سان تک بولو ساری کھیر ہونے تو ساری کھیر ہونے تو کھالے آتھے لگ جا آر دے آنگا نائی تے تھانتے بولو بولو نائی تے تھانتے مار دے آنگا کی تیرز میں سونے تائی ساری دے مجھے گلے سائی رڑ کے کھیر پکا بیٹھے آنگا نالے کے شرد بھی نالے کے شرد بھی سونے کی تا فیر کلامے ساری دین شرد حرامے ساری دین شرد حرامے جڑا حلال سمدہ چپ رہے جندے نزدیک حرامے بولے ساری دین شرد مائیم پہ تھا تو رج کے کھالے سارا کچھ کجھ وچ کے کھالے مڑے ڈر کے دھون چکانی پہ گئی ساری کھیر ہونے کھانے کھا جاؤ کھا جاؤ ساری کھیر ہونے کھانی ساری کھیر ہونے کھانی ساری کھیر ہونے کھانی پھر میں پسیا نا تے دست چا کہ تھوائیو تھا تے دست چا بولے آمڑو نور اجالا اور مینو کے اندے یارمی والا بولے آمڑو نور اجالا مینو کے اندے یارمی والا لگر غیر پچا نہیں سکدے ملکر کھیرہ کھانی سکدے سن کے خواب تے دو میں بول اسا کہاں تے نوان دا کہ گاؤس دا منہ نڑے کھیرے زی کھانیاں کھا دی بٹھ سن کے خواب تے دو میں بول اسوج پہ یا تیرے کھل اے حربہ ازم آیا کیوں نہ سانو ادھو اٹھایا کیوں نہ سانو ادھو سانو ادھو سانو ادھو سانو ادھو اٹھایا کھانے سکے اجے کہ جاؤ ہے کھا تور تے دوہ ہورانے مگے را پچھے یار کھتے دیج کا کھیر دا اے حربہ ازم آیا کیوں نہ سانو ادھو جگایا کیوں نہ بولے آجد آیا والی دو وہاں دیتا سیج آئی کھل دی اے کھا موسا دے پکی راو پکی راو پکی راو پکی راو اسے ہر دی اور آخر تو ایک سبق بھی ہے ایک نصیت بھی ہے پلے بانے کیوں تھی آخری گھڑی ہیں دعا دندہ جانے مور سے مور سے پہلے ہونے آخر نصیت باز آخر تھے پیر من لے علینو پیر من لے ہاں پیر لے علینو پیر من لے او سجڑا پیر علینو پیر من لے ملنگا پیر من لے علینو پیر من جدا پیر علی بڑ جاوے انو تھوڑ بکوئی آوے مور مگیا موراتا پاوے پیر من لے علینو پیر من لے ہاں پیر لے سجڑا پیر مصطفی